کپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ قابل عمل نہیں رہا ترمیمی ایکٹ کو لاغو کیے بغیر نشستیں مختص نہیں کی جا سکتی قومی اور پنجاب اسیملی کے سپیکر کا الیکشن کمیشن کو خط عیاس حادق نے کہا پارٹی وابستگی کا سیٹیفیکیٹ دینے والے اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن پارلمان کے بنائے قوانین کی عزت کرے پارلمنٹ کی خود مختاری کے لیے مخصوص نشستیں الارٹ کی جائیں ملک احمد خان نے کہا مخصوص نشستوں پر نئی قانون سازی کے مطابق کام کرنا ہوگا اب پیاری پکریں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلیک کوٹس نے باہر نکرنا جو میں 12 تیر کراچی پہ گولیا کھانے تب بھی ہم نے گولی کھائے آج بھی اگر ہمیں گولی کرنا پڑے تو ہم کھائیں گے لیکن سیاسی جدو جہت ہمیں کے ہائی کورٹ بارز میں لڑنا پڑے گا سپریم کورٹ بارز میں لڑنا پڑے گا آپ کے پارلمان میں لڑنا پڑے گا ہمیں سرکوں پر لڑنا پڑے گا تو لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن ہم نے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں بلاول بھٹو نے کہا عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے پارلمان اور سرکوں پر لڑنا پڑا تو لڑیں گے وعدہ پورا کریں گے ڈیم بنانا، ٹماتر، پکوڑے کی قیمت اور پورانا کراچی بنانا ججز کا کام نہیں سپریم کورٹ میں پندرہ فیصد کیسز کو نوے فیصد وقت ملتا ہے آئینی کیسز ایک اور کرمینل سیول کیسز دوسری عدالت سنیں عوام کو فوری انصاف دلانے کے لیے کام کرنا ہوگا صوبائی سطح پر بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے مساکہ جمہوریت میں کیے وعدے پورے کریں گے اپوزیشن لیڈر عمر آیوب نے کہا بلاول بھٹو اور آزم نزید تارڑ کو مسابدے کا کچھ علم نہیں خصوصی کمیٹی میں بھی کوئی ڈرافٹ نہیں دیا گیا حکومت صرف کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہی ہے حکومت ایک فرد کے لیے سپر عدالت بنا رہی ہے آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر کیوں حل نہیں ہوتے کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے مولانا فضل الرحمان کا کردار قابل تحسین ہے ایسی کوئی مزید ترمیم آئی تو اس کا پارلمنٹ میں مقابلہ کریں گے عمر ایوب پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اقدار نہ سکھائیں پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں پیپلز پارٹی کا عمر ایوب کے بیان پر رد عمل شازیہ مری نے کہا بلاول بھٹو پارٹی منشور کے تحت آئینی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں مارشل اور کا خواب دیکھنے والے شکست خوردہ رہیں گی پرکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آرڈیننس کا بینہ میں پیش کیے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق ججز کمیٹی کی تشکیل کے طریقہ کار میں تبدیلی ہوگی کمیٹی کے کسی رکن کی ادم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو رکن نامزد کر سکیں گے آرٹیکل 184 تین کے تحت جاری حکم کے خلاف اپیل کا حق بھی شامل پرکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس موخر ذرائع کے مطابق ترے سٹ اے پر نظر سانی اور آڈیو لیگ کیس سے متعلق درخواستی ایجنڈے پر تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اخترک کمیٹی میں شامل چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہا ڈبے کھلنے کے بعد فارم پینتالیس ہو یا سنتالیس اس کی حیثیت نہیں رہتی انتخابات میں اس سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں فارم پینتالیس تو پریزائیڈنگ آفسر بھی بھرتا ہے پریزائیڈنگ آفسر جان دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے سپریم کورٹ نے بلوچستان کے نشست پی بی چودہ میں دوبارہ گنتی اور رٹرننگ آفسران کے جانبداری کے الزامات کی درخواست مسترد کر دی نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار جسس تارک محمود جہنگیری الیکشن ٹربینل تبدیل کرنے کا حکم قلدم قرار اسلام آباد ہائی گورٹ کا الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم ریٹار جج شکور پاراچہ کو الیکشن ٹربینل کا جج مقرر کرنے کا آرڈر بھی قلدم قرار پی ٹی آئی رہنماؤں نے ٹربینل تبدیلی کے خلاف ترخواستے دائر کی تھی سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا عمل درامت کے لیے تیسرا مشابرت اجلاس ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ پر بریفنگ دی کہا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہ ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی دھانچہ موجود نہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا وزیر اطلاع اتاتارر نے کہا قانون سازی پارلیمان کا استحق تاک ہے اسپیکر آیاز سازی کا الیکشن کمیشن کو خط تاریخی سنگے میل ہے پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے خط لکھا گیا ایک جماعت کے ارکان کو دوسری جماعت میں جانے کی اجازت نہیں ہو سکتی آرٹیکل ترے سٹھے کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے کہا گیا ووٹ نہیں گنا جائے گا نہ اہلی ہوگی پہرس جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں مسلم لیگ نون کے ارکان اسیملی نے الیکشن کمیشن میں ترخواست دائر کر دی کہا ایک جماعت میں شامل ہونے والے آزاد ارکان پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے وزیراعلا پنجاب مریم ناواز نے کہا عوام نے پانچ سال خدمت کے لیے دیئے جلسے جلوس کے لیے نہیں پچھلے چار پانچ سال کی خرابیاں دور کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا لیکن تیزی سے بہتری آ رہی ہے ہر ایسے فیصلے کر رہی ہوں جس سے عوام پر کم سے کم بوچ پڑے پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفر میرٹ پر ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں لاہور ہائی کوٹ کا تین رکنی بینچ کل سمات کرے گا جسٹس فاروق حیدر، جسٹس تارک ندیم اور جسٹس علی زیا باجوا بینچ میں شامل پی ٹی آئی نے جلسے کی اجازت نہ ملنے کو چیلنج کیا شہری جلسہ روکنے کے لیے درخواست پر سمات ہوگی وزرعالہ کے پی علی امین گھنڈاپور نے کہا لاہور جلسے میں بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا جلسہ آئین قانون کی بالدستی، عدلیہ کی آزادی کے لیے سنگے میل ثابت ہوگا 21 ستمبر کا جلسہ آبانی پی ٹی آئی کی کال پر کیا جا رہا ہے جلسے سے متعلق وزرعالہ کی زیرستدارت اجلاس میں عراقینی اسمبلی اور دیگر رہنماؤں کی شرکت گوورنر خیبر بخصون خواف فیصل کریم کنڈی نے کہا پی ٹی آئی کو گالم گلوچ پر جلسے کی اجازت نہیں دینی چاہیے ایک آئینی عہدے پر بیٹھا ہوں آئین کے خلاف کام نہیں ہونے دوں گا علی امین گھنڈاپور افغانستان کے کسی صوبے کے وزرعالہ لگتے ہیں حکومتیں دوسری حکومتوں سے بات کرتی ہیں وزرعالہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے ملک سے بات کریں گے گوورنر اور پنجاب حکومت وائس چانسلرز کی تیناتی پر آمنے سامنے سلیم حیدر کا وزرعالہ کی سمبلی پر اعتراض کہا سمبلی بھیج کر کہا جاتا ہے دستخط کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نام بھیجیں وہ میرٹ پر ہوں وزیر اطلاع تزمہ بخاری کا گوورنر کو اپوزشن نہ کرنے کا مشورہ کہا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تحریک انصاف موجود ہیں اپوزشن کے بجائے اپنے آئینی عہدے تک محدود رہیں گوورنر کابینہ کے پیسلوں کو مسترد کرنے کا مجاز نہیں بلاول بھٹو نے کہا افتخار چوزری نے سیاسی ایکٹیوزم والی روایت ڈالی کبھی ساکیب تو کبھی گلزار روایت آگے لے کر چلے پارلیمنٹ نے اٹھاون ٹو بھی ختم کی اختیار افتخار چوزری کے پاس گیا تو یوسف رضا گلانی کے خلاف استعمال ہوا پھر خوصہ صاحب نے میاں صاحب کے خلاف استعمال کیا تابق صدر عارف علوی کی امیر جماعت اسلامی سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیار عارف علوی نے کہا یہ آئین میں ترمیم کا نہیں تدفین قبل ہے ووٹ خریدنے کے لیے آرٹیکل ترے سٹھ تبدیل کیا جا رہا ہے معیشت اور امن و آمان کی صورتحال خراب ہے وہاں توجہ دے حافظ نیم الرحمان بولے آئین میں ترامیم کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے نائے چیف جسس کی آمد کی موقع پر ایسی کوئی ترمیم قبول نہیں موسیقی